حمد صاحب بہت شکریہ زیادہ حمد صاحب فرمائیے گا الحریری کی جانب سے ستیفہ دیا جانا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ہوسیوں کی جانب سے ایک لانگ رینج بیزائل کے ذریعے ریاض کو نشانہ بنانا ٹائمنگ بڑی اہم ہے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کوریلیشن ہے ان دو معاملات میں دو دو ڈیفرنٹ واقعات پر حسان بہت تکلیف سے معاملات ہیں پوری مسلمان دنیا میں جو تباہی انہوں نے نائن الیون کے بعد شروع کی تھی ہم نے کہی تھی اس وقت میں میڈیا میں نہیں آتا تھا مشرف کی حکومت تھی لیکن دو ہزار سات میں میڈیا کے آنے کے بعد مسلسل ہم اس بات کو دور آ رہے ہیں کہ جو جنگیں یہ مشرق وستہ میں کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں اس میں آخر میں سعودی عرب کی باری بھی آئے گی اور سعودی عرب کو تقسیم کرنا ان کے بلڈ بورڈرز والے نقشے کا حصہ ہے جو دو ہزار ایک سے پہلے کرنل رولف ٹویٹرز نے نکالا تھا اور یہ کس طرح ایزیوم کر لیا تھا سعودیوں نے یا پاکستانیوں نے یا کسی اور نے کہ سعودی عرب کی باری بشار الاسد کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کھڑی گئی رہے ہیں کہ صدام حسین کو پھانسی دی گئی آپ کے سامنے بشار الاسد کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کھڑی گئی رہے ہیں شام کو کھنڈر بنا دیا گیا لیبیا تباہ ہو گیا یمن تباہ ہو گیا اور اس کے اندر یہ ساری جنگ میں جو انہوں نے استعمال کیا دشمنوں نے خود مسلمانوں کے اندر سے ایران اور سعودی عرب کی جنگ بھر پرپا کروا اور دوسری جانب خوارج پیدا کیے ٹی 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 جیسے آئیسس جیسے یا القاعدہ جیسے اور یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت آپس میں تکرار ہیں کوئی امریکن فوجی تو نہیں لڑا ہے سعودی عرب میں آکے ایراف میں لیبیا میں اسی طریقے سے اسرائیل کی فوجی بھی نہیں ہیں جو مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہوں یہ کام خود سعودی عرب اور ایران آپس میں کر رہے ہیں اب مجھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت آپ مجھے بتائیے پاکستان کے لیے کتنا بڑا کرائیسس کڑا ہو گیا ہے کہ ایک جانب بیس لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں دوسری جانب حرمین شریفین ہے ہمارا قلب و جگر ادھر ہے اور حالت اس وقت سعودی عرب میں یہ ہو رہی ہے کہ ایک جانب ان کے اوپر اب وہ یمنیز جن کے ساتھ یہ بہت عرصے سے جنگ کر رہے تھے پوری طرح ایران کی قوت کے ساتھ آ کر حملہ آور ہوئے خود سعودی عرب کے مشرق میں جو دمان دہران کے شیعہ علاقے ہیں وہاں باقاعدہ مضاہمت اور بغاوت شروع ہو چکی ہے مسلح بغاوت شروع ہو چکی ہے اور اس دوران میں خود رویل فیملی کے اندر ایک تصادم کھڑا ہو گیا جس کو فریٹری سائیڈ کہتے ہیں آپس میں قتل عام بھائیوں کے درمیان اور یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہو رہا ہے کرپشن ڈراما ہے ایک نام ہے دیا گیا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ کے خلاف اغاوت ہو رہی تھی پرنس محمد بن سلمان جو نوجوان شہزادہ ہے جو اب بادشاہ بننے جا رہا ہے بہت طاقتور ہو گیا ہے اس کے خلاف لوگ نراض سے اس لیے گرفتار کر لیا ان کو ریزن دیا گیا ہے کرپشن کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے کرپشن ولید بن تلال کیا کرپشن کرے گا دنیا کے سب سے امیر آدمی ہے وہ لیکن یہاں میں ایک امپورٹن بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ولید بن تلال خرپتی شخصیت ہیں اور غالباً ان کا ہے کہ اٹھارہ سو آرہ دولر کے ممالک ہیں یہ کوئی اس طرح کی خبریں ہیں ان کے احساسوں کے حوالے سے لیکن دونالڈ ٹرمپ انہیں ذاتی طور پر ناپسند کرتے ہیں اور دونالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں دو ہزار سولہ میں صدر منتخب ہونے کے بعد ان کے لیے پرابلم کریٹ کروں گا تو کہ ایک گرفتاری ہوئی ہے کیا اسی پرابلم کریٹ کرنے کا حصہ ہے کہ سعودی عرب اب دونالڈ ٹرمپ کی بات مانتے ہوئے یہ تلال بن ولید کو گرفتار کر رہا ہے اور یہ رہا ہے کہ سعودی عرب کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ ساری سعودی عرب کی دولت یہودی اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں اور پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے پورے سعودی عربیہ کو جس میں ان کی آئل ان گیس کمپنیز ہیں ان کے بڑے بڑے انفرسٹر ہیں دجلی پیدا کرنے کے پانی بنانے کے کرخانے سب کچھ بڑے بڑے بینک سب کچھ پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے تو یہ جو بڑے بڑے بزنسمن ہے سعودی عرب کے ولید بن طلال جن کو لیڈ کر رہا تھا یہ مضاہمت کر رہے تھے کہ بھی آپ پرائیوٹائز نہ کریں آپ ان ساری کمپنیز کو یہودیوں کے پاس نیو یورک سٹاک ایکچینج میں لسٹ نہ کریں مسلمانوں کی دولت ہماری سعودی دولت ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں سعودی انٹرسٹ تھا ان کا کہ یہ ساری دولت آپ امریکہ کو نہ دے دیں اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مزید بہت سارے لوگوں کو اس بہانے کو بنا کر اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مزید بہت سارے لوگوں کو کہ جو اس محمد بن سلمان کی پرائیوٹائزیشن پولیسیز کے خلاف تھے اس بات کے خلاف تھے اس وقت ہر شخصیت جو کہ اسلامی شخصیت ہے وہ پپٹ کے طور پر غیر مسلم قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور پوری عمتیں مسلمان کو دعو پر لگایا ہوا ہے بدنصیبی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے پاکستانی سربرا کیا یہ نہیں کر رہے کیا جو پاکستان کے حکمران ہیں انہوں نے پاکستان کو فروغ کر دیا کفار کے ہاتھوں پاکی عرب دنیا کے تمام حکمرانوں کا یہ عالم ہے لیکن اس وقت سوال جو کرنا ہے دیکھیں جو سب سے اہم سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ ایران اور سعودی عرب کی جو گھمسان کی یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے اس میں براہرات حملہ ریاض پر ہوتیوں نے نہیں کیا ہوتیوں کے پاس کون سا میزائل ہے اور کون سا کو چلانا آتا ہے یہ ایران کی طرف سے فائر کیا جائے لیکن ایران کے مسلسل اس بارے میں مختلف فوٹیجز اور تصویروں کے نتیجے میں یہ الزامات ایران پر لگتے رہے ہیں کہ ہوتیوں کے ساتھ جا کر ایرانی کمانڈر لڑ رہے ہیں ان کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس میں تو کوئی جاؤں بھی نہیں ہے یہ تو داکومنٹڈ بات ہے سیریا میں بھی وہ لڑ رہے ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کو گھیرے اور اب وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سعودی رجیم کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ کانفیڈنٹ ہے کہ خود شیعہ بغاوطی سعودی عرب کے اندر اور یمن میں اس قدر ہو چکی ہے کہ اب ان کے پاس طاقت پر ہتیار ہے اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ایران اور حزباللہ کو اسرائیل سے لڑانا چاہتا ہے یعنی آج اسرائیل کی جانب سے دیکھیں سعودی عربیہ اپنے اس وقت اپنے سروائیول کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ظاہر ہے ان کو سب سے بڑا سیٹ اس وقت حزباللہ سے ہے یہ سب سے بڑا سیٹ ان کو ایران سے ہے اور لیبنان میں جیسے آپ نے کہا کہ حریری کا بیٹا جو ہے جس نے ابھی ریزائن کیا اس کی حکومت کی گرنے کے بعد اب یقین نظر آتا ہے سعودی انفلوئنس سے نکل جائے گا تو ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے بیروس بھی سعودی انفلوئنس سے نکل جائے گا تو ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے اسرائیل سے کہا ہوگا کہ ہمیں ہیلپ کرو یہاں پر کہ ہمارے لیے گیم ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے ان لوگو پر رہا ہے لیکن ابھی کچھ دیر بعد خطاب بڑا امپورٹنٹ ہونا ہے ابھی آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی مزید پاور کے ساتھ حضباللہ اور ایران آگے آئے گا اور اس ساری جنگ میں بہت بڑا عمت مسلمہ کا نقصان ہونے جا رہا ہے بہت خطرناک حالات ہیں حسن نصراللہ صاحب کچھ دیر میں خطاب کرنے والے ہیں یہ سعاد الحریری کے الزامات کے جواب پر کیا ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے کیا انداللہ عمل ہوگا خاص طور پر سعودی عرب میں کھڑے ہو کر لبنان کے وزیر آزم کا استیفہ دینا اور حضباللہ پر اور ایران پر براہ راست الزام لگانا دیکھئے بیمانی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کے استیفے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا دنیا میں اور ایران اب اتنا اگریسیو ہو چکا ہے حضباللہ اس وقت اتنی سٹرانگ پوزیشن میں ہے میڈلیز میں ہی کوئی نہیں پڑتا بلکہ انفیکٹس سٹرانگ سن ہو جاتے انفیکٹس سٹرانگ پوزیشن میں ہے انفیکٹس سٹرانگ پوزیشن میں ہے حریری کے نکلنے سے انفیکٹس سٹرانگ پوزیشن میں ہے اور اور پاکستان کے جو تعلقات اس وقت تہران میں موجود ہیں اور ایران اور پاکستان کے جو تعلقات اتنے خراب تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ پاکستان سعودی عرب کے نزدیک ہے لہٰذا پاکستان کی کمر میں خنجر دینے کے لیے یہ انڈیا کے ساتھ کلبوشن یاد ہے وہ زہر بللوچ جیسی جاسوسیاں پاکستان کے خلاف کرواتے رہیں انشورس پالسی کے طور پر تو یہ اب وقت ہے ایرانیوں کے پاس براہ راست جنرل باجوا کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں کیونکہ اگر پاکستان سیٹسفائی نہیں ہوا ایران کے کردار سے تو پھر ہم کھل کر سعودی عرب کو ڈیفنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بیس لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں اگر وہاں حالات خراب ہوتے تو بیس لاکھ پاکستانیوں کو آپ نکالیں گے کیسے پاکستان کی تو گلی گلی میں ماتم ہوگا کیونکہ ہر گلی کا کوئی فرض سعودی عرب اور گلز میں کام کر رہا ہے جے بلکل وہ اس پہ تو دو رائے نہیں لیکن اس جو صورتحال کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر جو صرف اتنا سا ذکر کر کے دل بہلا دیا جاتا ہے کہ جی ریمنٹنس میں کمی واقعہ ہو گئی ہے اور بھائی ان کی جو جانے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں اور آج کل تو ویسے بھی بلک مدر کیا جا رہا ہے سعودی عرب سے اور میڈل ایس میں ویسے پاکستانی بڑے پریشان ہیں لیکن ابھی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجودہ پولیٹیکل پاکستان میں جو کرائسس اور دفتر خارجہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہاں تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے یا سینٹ میں یا اسیمبلی میں آپ نے سعودی عرب کی صورتحال کے بارے میں کوئی بیان سنا آپ نے کوئی بیان سنا اس بات کیوں پر کہ اگر بیس لاکھ پاکستانی سعودی عرب بیسٹیبلائز ہوتا ہے تو ان کو نکالیں گے کیسے کوئی آپ نے یہ بیان سنا کہ وہاں ہرمین شریف ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں گے کیونکہ اب سعودی عرب میں سعودیوں کی ایرانیوں کے ساتھ بھی لڑائی ہونے جا رہی ہے سعودیوں کی اپنے اندر موجود دائش کے ساتھ بھی لڑائی ہونے جا رہی ہے اور سعودی عرب میں اپنے بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی ہے تو جو کچھ ہونے جا رہا ہے سعودی عرب میں اس سے ایک انارکی اور کیاوہ بڑھے گا یہ جو تمام بڑے بڑے بیزنسمنٹ لیکن لیکن یہاں ایک پوائنٹ سر ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ہے کہ آپ نے لیبنن کا ذکر کیا سیریہ کا ذکر کیا یمان کا ذکر کیا اور دیگر عراق کا ذکر کر لیں افغانستان کا ذکر کر لیں سارے مسلم ممالک میں ڈسٹرکشن پھیلائی گئی ہے ایک انارکی پھیلائی گئی ہے کھنڈروں میں بدل دیا ہے لیکن سعودی عرب میں اگر خدا نہ خاص تھا کوئی اس طرح کی بغاوت یا اس طرح کی خانہ جنگی ہوتی ہے تو دیگر مسلم ممالک تو براہ راست اس اس کے اثرات میں آئیں گے کیونکہ وہ تو ایک سپیریچل حب ہے مسلمانوں کا دیکھیں نا یہی بات ہے کہ پوری مسلمان دنیا کے کم اثر ایک کروڑ سے زائد مسلمان وہاں پر ملازمتیں کرتے ہیں پاکستان کا بیس لاکھ لوگ ہیں اور پھر جب سعودی عرب بیسٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر دبائی اور کوویت اور بہرین یہ سارے بیسٹیبلائز ہوں گے کیونکہ یہ تو ڈپینڈ سعودی عرب سے کرتے ہیں ٹھیک تو پھر آپ سوچئے کہ جو گلت میں وہ کدھر جائیں گے ہم کو آگے ہر قوم اپنے انٹرس کو آگے پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں ان کے ایران اور سعودی اختلافات سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ہم سعودی عربیہ کو ڈیسٹیبلائز کر دیں اور اس کی جگہ پر وہاں کوئی طبعہ دوسری منظم حکومت نہ ہو تو پھر ہم عراق سریعہ اور لیویا کیسے بنوا دے سعودی عرب کو جب بیس لاکھ پاکستانی اور مکہ اور مدینہ اور مفشد نبی وہاں پہ ہے تو بلکہ چھیک بہت شکریہ زیادہ حامل صاحب آپ کے قیمتی وقت کا آپ کا پوائنٹ ویو آگیا اور خاص طور پر ان حالات کے بارے میں